اے آئی سی سی کے سرکولر مہنگائی کے خلاف ہم نے اتنا بڑا جدجہد والا پروگرام چلایا ہے پنتالیس دن کا واحد جمہو کشمیر میں چلا گیس پیٹرول ڈیزل کو کم کرنی کی آواز ہم نے الگ الگ ایشیوز کو جا کر ہم نے سٹیٹ ہود کو لے کر سب سے پہلے کانگرس پارٹی میدان پر آئی اور جتنے بھی ایشیوز آئے ہیں انمپلائیمنٹ کو لے کر کیجور لیبرز کو لے کر جو ہمارے یہاں ٹارگیٹڈ کلنگز ہے جو یہاں پر لائنڈ آرڈر کی خرابی ہے ان سارے ایشیوز کو آپ نے جن کیمرو میں دیکھا ہوگا کون سڑکوں پر اتر آئے وہی لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو اس لیے اس کا میں کوئی زیادہ الگ الگ پارٹیز کا الگ الگ اپنا موقوف ہے آپ نے اپنے طریقے سے کون کس طرح سے لوگوں میں جانا چاہتا ہے تو اس میں ہمیں کوئی ملب کوئی کسی کی دکت نہیں ہے جہاں تک آپ نے ناغالینڈ والی بات کہی جو ابھی دو دن پہلے انسیڈنٹ ہوا اس کو پورے دیش نے بلکہ ہمارے پارلیمنٹ نے ایک روس پارٹی لائنز اس کو کنڈم کیا اور اس پر بہت زوردار طریقے سے آواز اٹھائی جا رہی ہے وہ چاہے ناغالینڈ میں اس طرح کے حادثے ہو رہے ہیں یا جمہو کشمیر میں جن دونوں سٹیٹوں میں اپسپہ لگا ہوا ہے جو ایک ایکسٹر آرڈنیری پاورس فورسز کو دیتا ہے اور اس کے کور اپ میں وہ کچھ بھی کریں تو اس پر انویسکیشن نہیں اب دیش میں آوازیں اٹھنے لگی تو میرے خیال سے اب وقت بھی آیا زمانے نے ترقی کیا آج ہم ڈیجٹل انڈیا کی بات کر رہے ہیں ایسے ڈیجٹل انڈیا کو دیکھتے ہوئے اب اپسپہ جیسے کانونوں کو لاغو کرنا اور اپنے ہی دیش کے لوگوں کے خلاف میرے خیال سے اب ان چیزوں میں ریویزن ہونا چاہیے مرکزی سرکار کو کھلے آنکھ سے اور کھلے دل سے اس طرح کے قوانین کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے ریویو کرنا چاہیے اور لوگوں کو راحت دینے کے لیے اپنی جمہوری آواز اٹھانے کا حق ملنا چاہیے اب سینئر لیڈر ہے اس ریاست کے مگر ایک طرف تو وہ خود ہی کورٹ میں گئے ہوئے اور آل پارٹی میں بھی انہوں نے پرائیم انسٹر کے سامنے آئٹن کیا اب آل پارٹی میں انہوں نے کیا کہا کوٹ میں کیا لے کر گئے ہیں وہ اور یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں وہ اٹھ لیبرٹی ہے اور یہ تو لوگوں کو سمجھنا ہے کہ ہم کون سے راستے پر چلے تو جو آج ممکن ہے وہ آج بات کریں جو چار دن بعد ممکن ہو سکتا ہے اس کو چار دن کے بعد میں اٹھانے کی بات ہے تو اینیوے فاروق صاحب نے اگر کوئی احوان اپنے کارڈرز کو کیا ہے تو مجھے اس میں کوئی آپتی نہیں ہے کہا کونگرس تو تین سو ستھر دینے والی تھی آپ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہو تین سو ستھر دینے والی کونگرس پارٹی اور پنڈی جوالہ نہروں رہے ہیں جو ستھر سال اس سٹیٹ میں رہا میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں بہت سارے ہماری لوگ ہیں ہمارے جمعہ کشمیر کے لوگ جو چار اگس سے پہلے اس تین سو ستھر کا وزن نہیں نہ پا رہے تھے وہ تو تین سو ستھر ہوتے ہوئے پنتیس اے ہوتے ہوئے بھی کچھ اور بیک جانا چاہتے تھے اگر اس وقت سب لوگ انہیں پہلے جو تھا اس کو قائم رکھتے ہوئے آگے کی لڑائی لڑی ہوتی تو شاید زیادہ بہتر رہتا ہے اور اب آج کے دن پر وہ لوگ مانگ رہے ہیں مانگنے کا ان کا پورا حق ہے کہ اب ہمیں وہی دے دو چار اگس کی پوزیشن واپس دے دو تو چار اگس کو تو تھا چار اگس تک تو تھا ہم نے شاید اس کا ویلیو تب نہیں سمجھ پایا جو ہمارے پاس تھا تب ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے تھے ہم تو کوئی ترپن کی بات کرتے تھے کوئی سنتالیس کی بات کرتے تھے کوئی پتنی پچتر کی بات کرتے تھے تو آج اب دو سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ چار اگس واپس دے دو شکر پڑھو ابھی لوگ ساری چیزوں کو سمجھ رہے ہیں ہر دہی کے بعد کون پارٹی رنگ بدلتی رہی کانگرس پارٹی ہے جو ایک قائم اور دائم منصوبے پر کام کر رہی ہے اور ہم نے آن ریکارڈ لائیا ہے کہ جب کانگرس پارٹی کو دیش منڈیٹ دے گا جمہو کشمیر منڈیٹ دے گا ہمیں پتا ہے ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے ہم نے نہیں کہتے پیسے میں دو ہمارا تحفظ دو ہمارے بچے پڑھ نہیں پاتے ہیں ہمارا ایگرکلچر کام ہوتا نہیں ہے ہمارا کوئی دوسرا بزنس نہیں ہے تو ایسے میں کانسٹریوشنل تحفظ جو پہلے ملا تھا جو انہیں چھین لیا کوئی اور بہتر طریقے سے اس کو سوچا جا سکتا ہے پارٹی کی بات آپ نے کہے وہاں ہماری کئی ایکائیاں ہیں جو ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے دیکھو میں نے پہلے ہی کہا پارٹی میں ہمارے بہت سارے فورم ہیں جہاں آپ سے مدبید یا ایشیوز کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے وہاں تک تو کوئی گلت نہیں ہے وہ پارٹیوں کا کام ہے مگر جب کوئی بھی ساتھی ڈیویڈ بنائے ویا میڈیا وہ کہیں نہ کہیں ڈسپلن کے باہر ہیں تو ان چیزوں پر نظر ہے محبوب مرتی جی کا جہاں آپ نے بتا دیا یہ گوڑسے کا جمہو کشمیر کی بات نہیں یہ ہم واضح کر چکے ہیں کہ آج گوڑسے کا ہندوستان بنایا گیا ہم ہیں مہتمہ گاندی کے فالوورز پورا دیش جو بنا ہے وہ مہتمہ گاندی کے ویجن کو دیکھ کر بنا مگر یہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو شاید آن بورڈ نہیں رکھ پائے سمجھا نہیں پائے اور تھوڑی دیر کے لیے گوڑسے کا انڈیا اس وقت چل رہا ہے جس کے لیے رائٹلی انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر نے گوڑسے کا ہندوستان کبھی کلپنا نہیں کی وہ تو مہتمہ گاندی کے ہندوستان کے ساتھ کی بات رکھتے ہیں تو آئیسے میں وہ گوڑسے والی پالسیز جمہو کشمیر شاید برداشت نہیں کرے جمہو کشمیر شاید